بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جنرل نالج کی نیو لیکچر سیریز میں ویلکم اور یہاں پر آپ کو کسی بھی کمپیٹیٹیو ایکزام کی تیاری کرنے جس کے لئے جی کے جو بہت ایمپورٹنٹ ریول ادا کرتی ہے تو اب آپ کو انشاءاللہ آلموسٹ تمام کے تمام جی کے ایمپورٹنٹ کوئسٹن جو کہ ریپیٹیڈلی پوچھے جاتے ہیں کمپیٹیٹیو ایکزامنیشن پیپر میں یا بان پیپر ایم سیکیوز میں تو وہ آپ کو سارے ملیں گے تو شروع کرتے ہیں پہلے سوال اردو میں بھی ہوں گے اور انگلیش میں بھی آگے میں فردر جو لیکچر اپلال کروں گے انگلیش والے بھی ہو سکتے ہیں اور اردو والے بھی تو سب سے پہلا سوال دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے ہاتھی تربوز سبزی ہے یا پھل سبزی پارسی مذہب کی مقدس کتاب کا نام کیا ہے زندہ اور عوستہ کس ملک نے ابھی تک پاکستان کا تسلیم کیا اور نا پاکستان نے اسے تسلیم کیا اسرائیل اگر آپ تھرمومیٹر کا بجلی کے چلتے پنکے کے سامنے رکھیں تو اس کے درجہ رنگ پر کیا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا انٹرنیشنل حاکم ایک ان کھلاڑیوں کے دیوارے چین کھا جاتا ہے پاکستان فل بیکس منظور الحسن اور منظور الزمان دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا نام بتائے میسیز بندرہ نائکے سری لنکا انیس سو چرانوے میں پاکستان بیک وقت چار کھیلوں کا چیمپئن تھا کون کون سے سنوکر محمد یوسف سکواش جان شیر خان حاکی محمد شہباز سینئر کیرکٹ عمران خان دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں کسی دوسری زبان کا ایک لفظ بھی شامل نہیں عربی انیس سو ترانوے میں کس پاکستانی فلمی ہیرو کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا اور کیوں سلطان راہی بطور ہیرو سب سے زیادہ فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے اسلامی دنیا کا سب سے بڑا جنازہ کس شخصیت کا تھا مصر کے صدر جمال عبدالناصر کا تھا پاکستان کے کس شہر کا نور محل کہا جاتا ہے بھاولپور کا یہ کن کو کہا جاتا ہے بلچستان کا دروازہ بین الاقوامی دریہ پانپوں کا باپ چمن دریائے دنوب دریائے مسپسی دنیا کی سب سے پہلی طلاق کس نے کس کو دے حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی امارہ بنت سعید کو فرانس کی دولن کس شہر کو کہا جاتا ہے یورپ کی ساس کس ملک کا کہا جاتا ہے پیرس اور ڈنمارک مطلب فرانس کی دولن پیرس کا کہا جاتا ہے اور یورپ کی ساس ڈنمارک کو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا زلہ کون سے ہے چاگی ڈسٹرک پانچ ہزار پانچ سو پنتالیس مربع کلومیٹر انناس پاکستان کے شہر میں سب سے زیادہ زیادہ ہوتا ہے انناس پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوتا ہے کس اردو ٹاول کو اردو ٹاولوں کا گرنٹ صاحب کہا جاتا ہے علی پور کے ایلی کو پاکستان میں کتنے اور کون کون سے مغل بادشاہوں کی قبریں ہیں صرف جہانگیر کی قبر ہے لاہور میں اہل جنت کی پہلی گزا کیا ہوگی مچھلی کے جگر کے کباب انگلیش میں ترجمہ کریں ہماری ہی اور ہمیں 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 مائی ٹیوٹر مائی فوٹ پاکستان میں ایک ڈیش پائی جاتی ہے جس کو حلیم کہا جاتا ہے اصل میں اس ڈیش کا نام کیا اصل میں اس ڈیش کا نام ڈیش کا اصل نام دلیم ہے اور حلیم اللہ کا صفاتی نام ہے قرآن میں کتنی سبزی کا نام ہے ساگ ککڑی لسن پیاز جنا ایک بگڑا ہوا زدی بچہ ہے جو مانتا ہے اسے دے دیجئے یہ الفاظ کی سندھلیں ڈڑکیں ہیں سر تیج بہادر سپرو اکسیجن گیس بے بے رنگ ہے لیکن اگر اس کو تھنڈا کر کے مائی اٹھوس حالت میں لائے جا تو یہ بے رنگ نہیں رہتی مائی اٹھوس حالت میں اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے نیلا پاکستان کے بانی محمد علی جناح ہے آپ ان ممالک کے بانیوں کے نام بتائیں افغانستان انڈونیشیا چین مصر آسٹریلیا افغانستان احمد شاہدالی انڈونیشیا سویکارنو چین سان سان یادسین مصر سادس خلول آسٹریلیا سر ہنڈری پارکس کون سے مشہور شائر تھا جو اپنی زندگی میں ہی اپنے نام کے ساتھ مرہوم لکھا کرتے تھے جوش ملی عبادی لینڈ آف سمائلز کس ملک کا کہا جاتا ہے تھائی لینڈ دنیا کے سب سے مہنگے پرفیوم کا نام بتائیں کلائی کو کرسٹین ایمپیریل میجیسٹی پرفیوم تقریبا ایک کروڑ چھاسی لاکھ روپے بلیک ڈیتھ کس بیماری کو کہا جاتا ہے تاؤن کو دو اگست انیس سو بائس کو پورے امریکہ کے فون ایک منٹ کے لئے بند رہے ہیں آپ بتائیں کیوں ٹیلی فون کے موجود ریل ایکسینڈر گراہم بل کی وفات کی وجہ سے کرکٹ کی تاریخ میں کتنے ٹیسٹ میٹ چٹ آئی ہوئے اور کن کن ٹیموں کے درمیان دو ٹیسٹ آئی ہوئے آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز آسٹریلیا اور انڈیا انیس سو باون چھپن میں آئنس ٹین کو کس ملکی صدارت پیش کی گئی تھی جو اس نے ٹھکرا دی تھی اسرائیل انگریزی حروف آئی اور جے کے اوپر موجود نقطے کو کیا کہہ جاتا ہے ٹائٹل دنیا نے بابا اے قوم کا خطاب مولوی عبدالحق کو دیا آپ نے یہ کتاب کس کو دیا اختر انساری پاکستان کے کس شہر کو شیروں کا شہر کہا جاتا ہے منڈی بہودین دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نے کیا حضرت سعیدنا ابراہیم دنیا کے کس ملک میں چنگم پرپابندی ہے سنگاپور ناشتے کا لگوی مطلب کیا ہے خالی پلیٹ پاکستان کی پہلی خاتون سائنس دان کا نام بتائیں سمینہ ترمیزی دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا اور ان دنوں کی کیا قیفیت ہوگی چالیس دن پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک ماہ کے برابر تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے زبور انجیل کس ملک میں نازل ہوئی تھی عبرانی زبان میں یئر آف امام آزم کب اور کس ملک میں منائے گئے دوہزار دو میں تاجستان میں دنیا کے کس عظیم کلاری نے کہا تھا کہ اگر میں یہ میچ جیت گیا تو اسلام قبول کر لوں گا وہ میچ بھی جیت گیا تھا اور اسلام بھی قبول کر لیا محمد علی کلے بیت العتیق کسے کہا جاتا ہے بیت اللہ شریف کو تاریخ نے کن دو شخصیات کا بودھ شکن کا خطاب دیا حضرت سعیدنا ابراہیم اور محمود گزنوی جارز ٹیفن دنیا کے سب سے پہلی ریل گاڑی کا موجود تھا آپ یہ بتائیں اس نے کتنے سال کی عمر میں اپنا نام لکھنا سیکھا تھا سترہ سال کی عمر میں اسلامی سلطنت میں شامل ہونے والے پہلے جزیرہ کا نام بتائیں کبرس سائپرس شاید کا نام بتائیں کیا ہنسی آئی ہے مجھ کو حضرت انسان پر فیل بد تو خود کریں اور لانت کریں شیطان پر کیا شیر ہے ویسے انشاء خان انشاء جس دن انسان کنے چاند پر قدم رکھا اس دن چاند کی کیا تاریخ تھی پانچ جماعت لیول اگر آپ فل پانی سے بھرے گلاس میں مٹھی بھر نمک آجتہ تو پانی کا لیول سائنس کی روح سے پانی کا لیول کام ہونا چاہیے سابق صدر پاکستان پرویس مشرف کتنے سال کتنے ماں کتنے دن کتنے گھنٹے کتنے سیکنڈ برسر اقتدار رہے آٹھ سال دس ماں چھے دن اٹھارہ گھنٹے اور سولہ سیکنڈ کیا جنرل نالجر فوٹوال اور حاکی میں کیپٹن کشناکت کیسے کی جاتی ہے بازو پر پٹی بندی ہوتی ہے کس اسلامی ملک کا جھنڈا کبھی سرنگنگو نہیں ہوتا سعودی عرب کمپیوٹر کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے شمار انڈا آسٹریلیا پاکستان کے کس شہر میں ہے لاہور دنیا کے سب سے طویل ترین نظم کا نام بتائے مہا بھارت سوری انسانی دماغ میں کتنے فیصد دائی ہائیڈروجن مونو اکسائڈ پائے جاتے ہیں انسان دماغ میں پانی کی مقدار اسی تر نوے فیصد ہوتی ہے اٹھارہ سو چھتر میں گراہم بیل نے ٹیلی فون اجات کی یہ بتائیں پہلے ہی ماں کتنے ٹیلی فون سیٹ خرید ہو گئے فروخت ہو گئے تھے نئی چیز ہونے کے بوجود صرف چھے سیٹ فروخت ہو سکے پاکستان کے شہید کا نام بتائیں جنہیں جنہوں نے نشانے ہیدر کے ساتھ ستارے جرت بھی حاصل کر رکھے ہے میجر رانہ شریف شبیر شبیر شریف شہید انیس سو پین سٹھ ستارہ یہ گانا کس کی ملکیت ہے وارنر چیپل میوزک کمپنی اس گانے کے ملکیتی حقوق رکھتی ہے انسان میں پانچ حصے ہوتی ہیں سب سے پہلے کونسی ہے چھونے کی حصے ایک تو لاہور ایک لاہور تو پاکستان میں ہے دوسرا لاہور کہاں ہے امریکہ کی ریاست ورجینیا میں وہ کون سی کھانے والی چیز ہے جو گرم کرنے سے سکڑتی ہے انڈا دکھائی بھی جو دے نظر بھی وہ آ رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے شاعر کا نام بتائیں مظفر وارسی اگر آپ کبھی تفاق سے کسی پارک میں گئے ہوں اور وہاں ایک گھوڑے پہ بیٹھے فوجی کا مجسمہ ہو تو آپ کیسے اندازل گائیں گے کہ یہ آدمی جنگ میں مرا یا قدرتی موت اگر تو گھوڑے کے دونوں پاؤں فضاء میں ہیں تو جنگ میں مرا اگر ایک پاؤں فضاء میں ہیں تو وہ آدمی جنگ میں زخم ہوا اور بعد میں مرا اگر دونوں پاؤں زمین پر ہوں تو وہ آدمی قدرتی موت مرا سی انجی کس کا مقف آف ہے کمپریس نیچرل گیس اب تک بائی سیکل پہ تیز ترین افتار کا ریکارڈ کس کے پاس اور کتنا ہے رومپل برگ نیدر لینڈز وان سکسٹی سیون میل فی گھنٹا ایٹسو سکس او کلاک اندہ ایوننگ اس جملے میں او سے کیا مراد ہے او سے مراد آف ہے دنیا کا سب سے چھوٹا بہر کون سے ہے آرکٹک اوشن وہ کون سی چیز ہے جو اوپر بھی جاتا ہے اور نیچے بھی آتے لیکن حرکت نہیں کرتا دردہ حرارت پاکستان کے اس ایم بی بی آس باڈی بیلڈر کا نام بتا ہے جو مسٹر پاکستان کے ساتھ ساتھ مسٹر ایشیا بھی رہا چکے ہیں ڈاکٹر جوید اکتر فیلولوجی is the study of languages ڈانتوں کے ڈاکٹر کو ڈینٹیز کھا جاتے ہیں مندرزل چیزوں کے ڈاکٹر کو پیار کے یعنی پاؤں کے ڈاکٹر کو گردے نیفرولوجسٹ گردے کا ڈاکٹر کا پیتہ یورولوجسٹ پیتے کا ڈاکٹر کو گیتے ہیں بلیک ڈائمنڈ کیسے کہا جاتا ہے کوئلے کو مارک اور پاکستان کا کومی جانور ہے بکرے جیسے اس جانور کی گردن کے لمبے لمبے وال ہوتے ہیں سپرنگ جیسے سینگ ہوتے ہیں دنیا بھر میں اس کے تداصل پچیس ہو رہا گئی ہے آپ یہ بتائیں اسے مارک اور کیوں کہتے ہیں قدیم یقین کے مطابق یہ سانف کھاتے ہیں اس لیے اسے مارک اور کہتے ہیں مارک اور فارسز بان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سانف کھانے والا انسانی پیٹ میں سب سے لمبا اوزو کون سا ہوتا ہے چھوٹیاں تو بائیس فٹ کا پاس ہوگانے کے لیے زیادہ مناسب زمین کون سی ہوتی ہے کالی زمین ہے یا تجاوید کس نے کس کے بارے میں لکھی ہے مولانا تاف سین حالی نے سر سید احمد خان کے بارے میں لکھی ہے یا تجاوید کس ملک نے خلا میں پودے ہوگانے کی کوشش کی جاپان ایک گنگا بیس فٹ گہرے کونے میں ہے وہ ہر روز پانچ فٹ اوپر چڑھتے ہیں لیکن رات کو سوتے ہوئے چار فٹ نیچے کھسک جاتا ہے آپ یہ بتائیں وہ کتنے دن بعد کونے سے باہر نکل آئے گا سولہ دن بعد پندرہ دن میں پندرہ فٹ چڑھے گا اور آخری دن مزید پانچ فٹ چڑھ کے باہر ایک گھڑی کو صبح آٹھ بجے درست کیا گیا 24 گھنٹ میں یہ گھڑی دس منٹ آگے چل جاتی ہے اگلے دن جب گھڑی دن کا ایک بجائے گی تو درست ٹائم کیا ہوگا بارہ بج کے اٹھالیس منٹ اگر یہ گھڑی چوبیس گھنٹ میں دس منٹ آگے جاتی ہے تو ایک گھنٹے میں پچیس سیکنڈ آگے جائے گے صبح آٹھ بجے سے اگلے دن دوپیر ایک بجے تک 29 گھنٹے بنتے ہیں اس لحاظ سے ساتھ سو پچیس سیکنڈ آگے جائے گی اور جو بارہ منٹ بنتے ہیں اس کے لیے اضافی بارہ منٹ نکالنے پر درست ٹائم بارہ بج کے اٹھالیس منٹ ہوگا سمجھ نہیں آیا تو سٹاپ کر کے اس کو ایک دوپر ریڈ کرنے تو اور امید ہے سمجھ آ جائے گی فرض کریں آپ سیڈیوں کے پاس کھڑے ہوں اور آپ کے پاس تین بلیوں کے بٹن بلو کے بٹن ہے سوری بلیاں کہہ رہی بلپ چھت پر ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کیسے بتائیں گے کہ کس بٹن سے کون سا بلپ جلتا ہے آپ صرف ایک دفعہ چھت پر جا سکتے ہیں بٹن نمبر ایک کو اور دو کو آن کریں پانچ منٹ آن رہنے سے اس کے بعد بٹن نمبر ایک کو آف کر دیں اور چھت پر چلے جائے بٹن نمبر دو والا بلپ جل رہا ہوگا باقی دونوں کو چھو کر دیکھیں جو تھوڑا گرم ہوگا وہ بٹن نمبر ایک والا ہوگا اور جو بلکل تھنڈا ہوگا وہ بٹن نمبر تین والا ہوگا سمجھائیے ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو سزائے موت سنائی ملکہ نے یہ رہم کی درخواست کی ہے بادشاہ ملکہ کی درخواست بھی نہیں ٹال سکتا ہے لیکن قیدی کو بھی سزائے موت دینا چاہتا ہے اس لئے وہ دو برچیاں منگواتا ہے ملک میں ملکہ کے علم میں لائے بغیر دونہ پر موت لکھواتا ہے اور قیدی سے کہتا ہے ایک پرچی اٹھاؤ اگر زندگی والی اٹھائی تو جان بکشی جائے گی ورنہ موت تمہاری مقدر ہوگی قیدی بادشاہ کی چال سمجھ جاتے لیکن وہ کیا کرے گی اس کی جان بچ جائے انٹرسٹنگ قیسٹن جواب قیدی دونوں میں سے ایک پرچی اٹھا کر موہ میں ڈالتا ہے اور چبا کر خواہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو پرچی میں نے کھا لی یہ پرچی میں نے چون لی اب بکیا پرچی اٹھا کر دیکھے جائے گا اگر اس پر موت لکھا تو مطلب میں نے زندگی والی پرچی اٹھا کر کھائی اس طرح وہ بھج جاتے کامن سینس is not a common thing پی پی کی سابق تیئر پرسن محترمہ بینزر کی نماز جنازہ کس نے بڑھائی حکیم علی منگی سیکھ مین آف یورپ کس ملک کو کہا جاتا ہے ترکی کو کچھ عرصہ پہلے تک ایران کے صدر کے پاس کس موڈل کی گاڑی تھی ڈلی کا لال قلعہ کس نے تعمیر کروایا تھا شاہ جہاں جیوگرافیا کے لحاظ سے بتائیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے ہوئے تول بلد کی لحاظ سے کتنے درجے کے فرق سے ایک گھنٹہ ٹائم آگے یا پندرہ درجے تول بلد میں فرق آنے سے ایک گھنٹے کا فرق پڑتا ہے کیونکہ زمین ایک قرہ ہے اور قرہ کے تین سو ساٹھ درجے ہوتے ہیں اور ایک دن میں چوبیس گھنٹے اس لیے تین سو ساٹھ سلیش چوبیس جواب آتا ہے پندرہ سلیش مراد تقسیم چوبیس کو آپ تقسیم تین سو ساٹھ پہ تقسیم کریں تو پندرہ جواب آتا ہے پانچ بلیاں پانچ چوہے پانچ منٹ میں پکڑتی ہیں سو بلیاں سو چوہے کتنے منٹ میں پکڑیں گی پانچ منٹ میں جب بقت آیا تو میں سب سے پہلے آگے آگے پڑھ کر سینے پہ گولی کھاؤں گا محمدل جنانی الفاظ کاب اور خورت کہا جاتا ہے 16 اکتبارہ 1991 کوئٹہ میں دنیا میں سب سے زیادہ الیویٹر لیفٹ کس ملک میں ہے ایٹلی ایک آدمی یہ کلپ کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن کلپ کے اندر جانے کے لیے پاس بٹ چاہیے وہ آدمی دروازے کے پاس کھڑے ہوکے سنتا ہے ایک آدمی آتا ہے اور گیٹ کی پر اسے کہتا ہے تو آدمی جواب دیتا ہے سکس اور گیٹ کی پر اسے اندر جانے دیتا ہے گیٹ کی پر کہتا ہے سکس وہ جواب دیتا ہے جاتا ہے یہ آدمی جو کھڑا سن رہا ہے یہ بھی سمجھ جاتا ہے اور گیٹ کی پر کے پاس جاتا ہے یہ گیٹ کی پر کہتا ہے یہ آدمی جواب دیتا ہے لیکن گیٹ کی پر اندر نہیں جانا جاتا ہے آپ بتائیں اس آدمی کو کیا کہنا چاہیے کہ اندر چلا جائے فائف کیونکہ گیٹ کی پر جو کچھ کہتا ہے پاسفرڈ اس عدد میں موجود ایلفہ بیٹس کی تعداد ہوتی ہے ایٹ میں ایلفہ بیٹس فائف ہیں صحیح سینٹی گریڈ میرا تو فائدہ مجھے سپڑھنے سے ہو رہا ہے سینٹی گریڈ سکیل اور فارنہائٹ سکیل کی طرح ارادت پر برابر ہو جاتے ہیں منفی چالیس ڈگری پر یعنی منفی چالیس ڈگری سینٹی گریڈ کو اگر فارنہائٹ میں تبدیل کیا جائے تب بھی منفی چالیس ہی رہے گا انگلیش میں ترجمہ کریں کبوہ چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا ہے جو دوسروں کے پیچھے چلتا ہے وہ اپنا آپ کھو دیتا ہے آسان الفاظ میں دنیا میں کتنے سمندروں کے نام ہیں انگلیش کلرز پر رکھے گئے ہیں یالو سی وائٹ سی بلیک سی ریڈ سی دنیا میں سب سے زیادہ سونا چین میں پیدا ہوتا ہے آپ یہ بتائیں سب سے زیادہ سونا استعمال کون کرتے ہیں چین ہی استعمال کرتے ہیں پاکستان کا قومی پھل کون سا ہے اور قومی ڈیش کون سی ہے پھل گرمیاں میں آم اور سردیاں میں امرود ڈیش بریانی اور نہاری ٹین سپورٹس بہت مقبول کھلوں کا چینل ہے آپ اس میں ٹین کا مطلب بتا دیں ٹین تاج انٹرٹینمنٹ نیٹ ورک ہیرہ کا پگلائے جائے تو اس کا رنگ کیا ہوگا ہیرہ بھی چونکہ کاربن یعنی لکڑیس ہے اس لیے اسے جلایا تو جا سکتا ہے لیکن پگلائے نہیں جا سکتا انسان کو سائنس کی زبان میں ہومو سیپینز کہا جاتا ہے آپ یہ بتا دیں کہ یہ کس زبان کا لفظہ اور اس کا لگمینی کیا ہے یونانی زبان کا لفظہ ہومو کا مطلب انسان اور سیپینز کا مطلب اکل مند ہے ساٹھ کلو گرام اس پہ بھی ایک کمنٹری آ رہی تھی لیکن نہیں کہتے ساٹھ کلو گرام انسان میں کتنے کلو اکسیجن اور کتنے کلو ہائیڈروجن پائی جاتی ہے اکسیجن 38.8 کلو گرام ہائیڈروجن 6 کلو گرام کاربن 10.9 کلو گرام نائٹروجن 1.9 گرام سکول میں پہلے دن کے موقع پر ٹیچر نے کہا کہ ہر سٹوڈن دوسرے سٹوڈن سے ہاتھ ملائے کلاس میں کل گیارہ بچے ہیں اب یہ بتائیں کلاس میں کل کتنی مرتبہ ہاتھ ملائے جائے گا پچپن مرتبہ پہلا بچہ دس بچہ سے ہاتھ ملائے گا دوسرا بچہ نو سے کیونکہ وہ دس میں سے پہلے ہی ہاتھ ملا چکا ہوئے تیسرا آٹھ سے اس طرح ٹوٹل پنچپن بہار ہاتھ ملائے جائے گا یہ کن کو کہا جاتا ہے فٹوال کا پاور ہاؤس بلیگ الارض توتی ہند محبوب نبی تاریخ کی سائنس کا بانی میکسکو میکسکو یعنی فٹوال کا پاور ہاؤس میکسکو کہا جاتا ہے بلیگ الارض حضرت خباب کو کہا جاتا ہے اور بلیگ الارض کا لفظی مطلب زمین کا لکمہ ہے ایک دفعہ جب حضرت خباب کفار کے نرگے میں آگئے تو دعا کی کہ اہلا میری لاش کو کفار سے بچانا جب یہی دو گئے تو زمین پھٹی اور ان کے لاش کو اپنے اندر سمولیا تیسرا کہتا ہے سوال توتی ہند امیر خسرو کو کہا جاتا ہے اور محبوب نبی حضرت زیاد بن حارس کو اور تاریخ کا سائنسی بانی ابن خلدون کو کہا جاتا ہے چاند پر گروب افتاب کے وقت اسمان کا رنگ کیسا ہوگا کرے ہوائی کی موجودگی میں موجودگی کے وجہ سے دن ہو یا رات چاند پر اسمان کا رنگ کالا ہی ہوگا گلیلیو سیٹرلائٹس گلیلیو کے دریافت کردہ چاند ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ سیارے کے چاند ہے جیمیٹری مشری پاکستان کی کون سی شخصیت تحصیت دار چیئرمین واپڈا سیکریٹری خزانہ گورنر سٹیٹ بینک وزیر خزانہ چیئرمین سینٹ اور صدر کے حدو پر فائز رہی ہے سابق صدر پاکستان غلام اساق خان فسیح الملک بلبل ہندوستان اور جہان استاد کے کس شاعر کے خطابات ہیں نواب مرزا خان دہلوی شاعر کی شناکتہ نے سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں گردوں یا گردوں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اکثر اوقات آپ نے گاڑیوں پر لکھا دیکھا ہوگا فور ڈبلیو ڈی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے فور ویل ڈرائیور یعنی جس گاڑی کے چاروں ٹائر انجن کی پاور سے چلتے ہیں گوگل سے کون واقع نہیں اس کے دو فاؤنڈر بانی ہیں آپ ان کے نام بتائیں لارنس لاری لاری پیج اور دوسرا سرجی مکائلیو ویچ برین پرنننسیشن ہو سکتا ہے میری گرہ کو دیکھ لیجئے گا دنیا میں سب سے زیادہ احرام کس ملک میں ہیں احرام کسے کہتے ہیں سودان دو سب بیس احراموں کے ساتھ سارے فرستہ سب سے بڑے اور مشہور احرام مصر میں ہے لیکن تعداد کے لئے اسے سب سے زیادہ مصر میں ہیں اس مشہور عدیب کا نام بتا ہے جن کی تاریخ فیدائش اور تاریخ وفات بائیس نومبر ہے سید سلمان ندوی فیدائش بائیس نومبر انیس سو چراسی اور وفات بائیس نومبر انیس سو تری پر کس ملک کے جھنڈے کو ٹری کولر فلیک کہا جاتا ہے بھارت کے ترنگا جھنڈے کو وہ کون سے چار جاندار ہیں جب بغیر ماباب کے پیدا ہوئے ہے سیدنا آدم علیہ السلام سیدنا امہ حوالی اسلام سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی سیدنا اسماعیل کا دنبا اور سیدنا موسیٰ کا آسدہہ سربر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائے جانے والا بیابالی براک سیدنا عیسر رضی اللہ عنہ نے جو چمگادر بنائی تھی قابیل کی رہنمائی کرنے والا قبعہ مطلب آٹھ چیزیں جو ہیں وہ بغیر ماباب سے پیدا ہوئے ہیں جاندار فالیہ زیلہ منڈی بہاودین کا شہر ہے آپ یہ بتائیں کہ سکندر عظم جب اس مقام پر یہاں بادشاہ پورس کو شکست دی تو اس کا گھوڑا بیوسی پالس اس جگہ پر مر گیا جس کی یاد میں اس نے یہ شہر عباد کیا جو بگڑ کر فالیا بن گیا انگلیش میں ایک سو سال کو سنچری کہا جاتا ہے ایک ہزار سال کو ملینیم کہا جاتا ہے ملینیم بلی اگر کسی برطن سے کچھ کھا لے یا پی لے تو کیا چیز وہ پاک رہتی ہے ناپاک رہ جاتی ہے پاک رہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فنمائے بلی ناپاک نہیں ہے یہ تو تمہارے درمیان گھومتی ہے تیرمزی جل نمبر ایک صفحہ نمبر چورانوے دنیا میں سب سے پہلے ریلوی لائن کہاں بچھائے گی انگلستان میں ایک زنجیر کی بیس کڑیاں ہیں پہلی دس کڑیاں بیس بیس کلو وزن اٹھا سکتی ہیں آخری نو کڑیاں دس دس کلو وزن اٹھا سکتی ہیں آخری کڑی کلو پانچ وزن اٹھا سکتی ہے پوری زنجیر کتنا وزن اٹھا سکتی ہے پانچ کلو آخری زنجیر پر پانچ کلو سے زیادہ وزن ڈالا جائے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی دنیا کا کونسا ملک سطح سمندر سے نیچے واقع ہے نیدر لینڈ ایک ڈاکٹر مریض کو تین گولیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک گولی کھا لینا ایک گھنٹے بعد ایک گولی اسی وقت دوسری آدھے گھنٹے بعد اور تیسری ایک گھنٹے بعد صحیح دنیا کے تقریباً تمام دریاں شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں وہ کونسا مشہور دریاں ہے جو جنوب سے شمال کی طرف بہتے ہیں دریائے نیل اس کے علاوہ بھی کاف سارے ہیں لیکن مشہور نہیں ہیں شیر کا پہلا مصرہ بتائیں ہر شاک پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی ہے اچھا جی اگلا سوال پڑھتے ہیں ڈلی میں کتب الدین ایبک کا بنوائیا گیا کتب بنار کس مسجد کا حصہ ہے قوت الاسلام مسجد کا شاعر کا نام بتائیں ایبتن کی سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں جمیل الدین آلی یورپ یا امریکہ میں چودہ سا یا اس سے زیادہ کی امارت بناتے ہوئے کونسی منزل گنتی میں شمار نہیں کی جاتی تیروی منزل وجہ یہ ہے کہ مغربی عوام کی اکسریت تیرہ کے ہنسے سے ڈرتی ہے اور اسے منزل کیال کے جاتا ہے تیرہ کے ہنسے سے ڈر کو کیا کہتے ہیں ٹرائسکارڈی کیاپ فو بیا ٹرائسکارڈی کیاپ فو بیا کہا جاتے ہیں پانی کی ملکہ کس پودے کو کہا جاتے ہیں وارٹر لیلی کو ٹوکیو دنیا کا سب سے زیادہ آدمی عبادی والا شہر ہے اس سے سب سے زیادہ رکھے والا شہر ہے کونسی ہے ہولن ہولن بیوری ہولن بیور چائنہ چائنہ کو کوئی شہر ہے مطلب دو سو ترے سٹھ نو سو ترے پن مربع کلومیٹر وہ کونسا بتھر ہے جو نہ پانی میں ڈوپتے ہیں اور نہ ہی آگ کی تشرفی سے گرم ہوتا ہے ہجرے اسود عربی میں روزے کو سوم کہا جاتے ہیں سوم کا لفظ مطلب ہے روکنا یا روک جانا یہ کن کو کہا جاتا ہے بابا ای اردو بابا ای پنجابی بابا ای بلوچی پشتہ کا بابا ای اردو ڈاکٹر فکیر محمد فکیر بابا ای پنجابی آزاد جمال دینی بابا بلوچی رحمان بابا پشتہ کا بابا آدم دنیا کے سب سے کم عمر ترین باکسنگ ورڈ چیمپئن کا نام بتائیں ویل فریڈ بینیٹر سترہ سال راشد بن حاس کے جیسے انسٹرکٹر نے راشد بن حاس کو زخمی کر کے تیارہ خواہ کرنے کی کوشش کی جیس کا نام بتائیں مطی الرحمان دنیا کے سب سے بڑا جھومر یا فانوس دنیا کی کس مسجد میں لگایا گیا کاہرہ کی مسجد سربتلی میں سترہ اشاریہ سات میٹر انچہ قطر سترہ اشاریہ چھ میٹر وزن تین میٹر میٹر ٹرین گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ پنجاب میں یہ سب سے پہلے کس مسلمان باچھے نے حملہ کیا تھا غزنی کے مسلم سلطان سبتگین نے اقبال کا یا مشہور شیر ان کی کس نظم کا حصہ سبق پڑھ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تلوئے اسلام پیداش کی وقت ننے منے کی بچے کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہوتا ہے نیلا بھارت کی اس شہر کا نام بتائیں جو دو صبح کا دارالخلاف ہے اور بھارت کی اس ریاست کا نام بتائیں جس کے دو دارالخلاف ہیں چندگڑ پنجاب اور ہریانہ دونوں کا دارالخلاف ہے اس کے لئے مہاشترا کے بھی دو دارالخلاف ہے ممبئی اور ناگپر انگریزی میں اگر کوئی لفظ آگے اور پیچھے سے ایک ہی طرح پڑھا جائے تو اس کے لئے کونسا اس طرح استعمال کے جاتی ہے اس الفاظ کو پیلن پیلن ڈرومز کہتے ہیں پیلن ڈرومز کونسا لفظ کونسا لفظ کونسا لفظ کونسا لفظ پیلن ڈرومز اس فیم جی ایک شیز مرد اور عورتیں مل کر کھیلتے ہیں یعنی ایک ہی ٹیم میں کچھ مرد ہوتے ہیں اور کچھ عورتیں ہوتی ہیں کارف بال ایک ٹیم میں آٹھ کھلاڑی ہوتے ہیں چار مرد اور چار عورتیں سب سے پہلے انیس سو دو میں نیدر لینڈ میں کھیلا گیا دنیا کے کس مشہور مسجد میں پورے سال میں صرف دو نمازیں پڑھائی جاتی ہیں مسجد آیس کے کچھ کے حصے تھے گوڑھ دیتے ہیں آب اتام روحہد پکا لیتا ہے اندر والا پکھتے ہیں اور پھر ازا کھلا لیتے ہیں پہلے پاکستان پاکستان میں اپنی پہلے محی میٹ میں سینچری سکور کی اس سے مقابل اسٹریلیا مقام نیشنل سٹیڈیم کراچی عکت بھوئیس اکتوبر 1964 کون سے شائر سے جنہوں نے اپنی تاریخ میں فات خود نکالی جب بلکل درست ثابت ہوئی مومن خان مومن انگریز زبان کا ایسا کون سال نوول ہے جس میں پانچ زار سے زائد الفاظ ہیں لیکن ایک بار بھی لفظ ای کا استعمال نہیں ہوا وہ گیٹس بیو ریٹن بائے آرنسٹ وینیسٹ برائٹ ان انیس سو انتاریس وہ اس کے نام ہی انگریز ای سے شروع رہا ہے اور نوول میں ایک لفظ ای نہیں ہے کھانا کھانے کے بعد نین کا احساس کیوں لگتا ہے پتہ نہیں بیسے کھانا کھانے کے بعد سارا حد جسم اس کو حضب کرنے میں لگ جاتا ہے اور یہاں تک کہ دماغ کی طرف جانے والے انرجی بھی کسی حد تک روک لی جاتی ہے اس لئے ان کی محسوس ہوتی ہے سعودی عرب کے کس فرماروان نے پاکستان کا اپنا دوسرا گھر کہا تھا شاہ فیصل بن عبدالعزیز جب میں دو سال کا تھا تو میرے بھائی کی عمر مجھ سے عادی تھی اب میں سو سال کا ہوں تو میرے بھائی کی عمر کیا ہوگی جب میں دو سال کا تھا تو وہ ایک سال کا تھا اس لئے اب بھی عمر میں ایک ہی سال کا فرق ہوگا ساٹھ افریقہ کے تین دارہ لکمت ہے دنیا کے کس ملکہ ایک بھی اوفیشل دارہ لکمت نہیں ریپبلک آف نارو پنجاب کا سب سے بڑا دریا کونسا ہے دریائے جھیلم پنجابی کے کتنے لہجے اور کونسا میاری لہجہ ہے چھے لہجے ہیں ماجھی، پٹھواری، چھاچھی، سرائکی، دھنی اور شاپوری ماجھی میاری لہجہ مانا جاتا ہے بسے میں ابھی پنجابی ہوں لیکن مجھے بتا ہی نہیں میرا لہجہ کونسا ہے کونسے تین کھیل ہیں جن میں پیچھے ہٹنے والا جیت جاتا ہے کبڑی، رسا کشی اور پیچھے کی طرف تراکی ایک دکاتدار ایک ڈالر پر ایک چاکلیٹ دیتا ہے اور تین ریپور واپس کرنے پر ایک چاکلیٹ اور دیتا ہے پانچ میں سے تین ریپور دوبارہ واپس کی ہے اور ایک چاکلیٹ ملے یہ ایک ریپور اور دو پہلے والے ریپور جو پانچ میں سے بچے تھے ملا کے اور چاکلیٹ مل گئی تو بائیس ہوگی ٹوٹے اہل لاہور کا سب سے بہلے کس نے زندہ دالان لاہور کہا تھا سرسید احمد خان نے جب انگریزوں نے علیگر کالیج کو ینورسٹی بنانے کے لئے پیسے مانگے تو سرسید چندہ جمع کرنے کے لئے لاہور آئے تو لاہور والوں نے دل کھول کر ان کو چندہ دیا تب سرسید نے ان کو زندہ دالان لاہور کہا تھا کرا عدد پاکستان انگریزی میں پیش کی گئی تھی بتائیے تو اس کا اردو ترجمہ کس نے کیا مولانا زفر علی خان وہ کون سی چیز ہے جو جتنی گندی ہو جاتی ہے اتنی سفید ہو جاتی ہے بلیک ورڈ برسگیر کے مسلمانوں نے یہ میں نجات کب منائے بائیس دسمبر 1949 کو کانگریسی وزارتوں کے حصیفہ دینے پر دنیا میں سب سے زیادہ پتھان کس ملک میں ہے پاکستان میں پاکستان میں لگ بھگ 29 ملین اور افغانستان میں ساڑھے 12 ملین پتھان ہے ادھر سے سارے ادھر آگئے تھے ارینہ کیس کھیل کے پلے گراؤن کا خاص نام ہے ریسلنگ دنیا کے کون سے دو ممالک ڈبل لینڈ لاکٹ ہیں ڈبل لینڈ لاکٹ ایسا ملک ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی سمندر نہ لگتا ہے ڈبل لینڈ لاکٹ ایسا ملک ہوتا ہے جس کے ساتھ لگنے والے ممالک کے ساتھ بھی کوئی سمندر نہ لگتا ہو اوزبکستان اور لینچ ایک تو یہ نام ہیتنے مشکل ہوتے ہیں پتہ ان کیا ورز ہے یہ لینچ ٹین سٹین جو بھی ہے انسانی جیسے میں خوراق کہاں حضم ہوتی ہے چھوٹی آنٹ میں کیسے سیدھ نے سب سے پہلے قائد عظم کا بابا ایک قوم کا خطاب دیا یہ قاضی محمد اکبر نے پنجابیز بان کے پہلے سائے پہ دیوان شائر کا نام بتائیں مولا بخشش کشاہ یہ دیوان مکمل طور پر غزلہ پر مشتمل تھا ایک جاج ایک مجرم کو کہتا ہے کہ تم ایک جملہ لکھو اگر وہ جملہ درست ہوا تو میں تمہیں چار سال جیل بھیجوں گا اور اگر غلط ہوا تو چھے سال جیل بھیجوں گا مجرم جملہ لکھتا ہے تو جاجی سے رہا کرتا ہے بتائے تو وہ کیا لکھتا ہے تو مجھے چھے سال جیل بھیجوں گے اب اگر جاجی اس جملے کو غلط کہہ کر چھے سال بھیجے جیل بھیجے تو خود جملے کو درست کر دے گا اور اگر درست کہہ کر چار سال بھیجے تو جملہ غلط کر دے گا جاج کے پاس اور کوئی راستے نہیں تھا اس لئے وہ اسے رہا کر دیتا ہے انڈیا کے ماسٹر بلاسٹر بلاسٹریسچن رمیانشی ٹنڈول کر نے اپنے پہلے ونڈے انٹرنیشنل میں کتنے رنز سکور کیے دو بال پہ سفر رنز بمقابل پاکستان بمقام گجرہ والا بتاریخ اٹھارہ دسمبر انیس سو انانویں باولر مکار یونس کیچ وسیم اکرم پاکستان کی میچ سات رنز سے جیتا تھا اللہ کی بنائی ہوئی کہ اس مخلوق کا خون سفید ہوتا ہے کاکرچ یا لال بیگ کاکرچ میں لال بیگ ریڈ ہوتا ہے لیکن اس کا خون سفید ہوتا ہے یہ سچ ہے اصل میں یہ خون نہیں بلکہ لیمپ ہوتا ہے بلکہ بہرحال اسے ایک طرح سے خون کہا جا سکتا ہے میں بہت شکن ہوں بہت فروش نہیں بتائیا یہ جمعہ کس مسلمان بادشاہ نے کہا تھا محمود غزنبی تاریخ میں ایک دن ایسا بھی گزرا ہے جس دن ایک بادشاہ مرہ دوسرا پیدا ہوا اور تیسرا تخت نخشین ہوا اس دن کی تاریخ بتائیں تیرہ اور چودہ ستمبر کی درمیان نیرات ساتھ سو چاسی اسوی حادی کا انتقال ہوا حارون رشید تخت نشین ہوا پاکستان میں پہلا ٹی وی سٹیشن کی شہر میں شروع ہے لاہور پاکستان میں سب سے بڑا ریلوے پلیٹ فرم کون سا ہے روڑی پاکستان کے سب سے بڑی یونیورسٹی کہاں ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو سٹیشن کہاں ہے اسلام آباہ سب سے بڑا پارک کی شہر میں راولپنڈی پاکستان کا سب سے بڑا تیل کا چشمہ کون سا ہے دھرنال آئیل فیلڈ پاکستان کی سب سے بڑی کان کہاں واقعہ کھیوڑا پاکستان کے سب سے بڑی لائبریری کونسی ہے پنجاب لائبریری پنجاب پبلک لائبریری پاکستان میں سب سے زیادہ اشاہت ہونے والا اردخ پار کونس ہے جنگ پاکستان کے سب سے بڑی جھیل کونسی ہے منچر جھیل پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم کونسا اور کہاں ہے نیشنل میوزیم کراچی پاکستان کے سب سے چھوٹی مدت ملازمت بطور گورنر چنرل کسنے کی قائد عظم سب سے چھوٹی مدت ملازمت بطور پاکستان صدر پاکستان کسنے کی سے بڑی نہر کونسی ہے سکھر برائج بنکہ سب سے بڑا ریلوے سٹیشن کا ہے لاہور پاکستان کے سب سے بڑا سیوالی وارڈ کونسے ہے نشان پاکستان پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے تنل کونسا ہے خوجک تنل پاکستان کا پہلا اٹمی پاور سٹیشن کہاں نسب کیا گیا کراچی خیبر پاس کا بلند ترین مقام کونسے ہیں لنڈی لنڈی کوتل پاکستان کے سب سے بڑی ائرلائن کون سی ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن پاکستان کی پہلی جیو سائنٹیفک لیبارٹری کہاں اسلام آباد پاکستان کا سب سے پہلا خواتین بینک کب قائم کیا گیا 1989 میں پاکستان کے سب سے بڑی کوئی لگی کان کہاں ہیں کوئٹا پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ کون تھا زفر اللہ پاکستان کا سب سے پہلا چیف جسٹس کون تھا عبدالرشید پاکستان پاکستان کا دوسرا بڑا شہر کون ساہر لاہور پاکستان کے پہلی نیجی ائرلائن کون سی ہے ہجویری پاکستان پہلا نشانہ حادل کی سے دیا گیا محمد سرور شہید پاکستان کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ کون سا ہے کراکرم پاکستان کا سب سے چھوٹا ڈیم کون سا ہے وارسک ڈیم پاکستان کے پہلے میڈیکل کالج کا نام بتائیں نشتر میڈیکل کالج پاکستان پاکستان کا سب سے چھوٹا شہر کون سا ہے جہلم پاکستان میں سب سے زیادہ جہلم ڈسٹرک بھی ہے سب سے چھوٹا ڈسٹرک بھی جہلم ہے پاکستان میں سب سے زیادہ بارش کہا ہوتی ہے مریم پاکستان کا سب سے بلند ترین پہاڑ کون سا ہے کیٹو پاکستان کے سب سے پرانی یونیورسٹی کون سی ہے پنجاب یونیورسٹی سب سے رمبی مدت ملازمت بطور گورنر جنرل کسنے کی غلام محمد پاکستان کا سب سے بڑا حاکی سٹیڈیم کا ہے لاہور پاکستان کی پہلی ہائی کورٹ کی جج خاتون جج کا نام بتائیں ماجدار ازوی اور سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سپریم کورٹ کی جج پہلی جو بھی ریسنٹلی بڑھی ہیں آئیشہ پاکستان کے پہلے سینٹ کی چینٹ کے چیئرمین کون تھے حبیب اللہ خان پاکستان کے پہلے نیجی چینل کا آگاز کب کیا گیا تھا انیس سو نوے لاسٹ پاکستان کی پہلی خاتون میجر جنرل کا نام بتائیں شاہدہ ملک پاکستان کے پہلے مسلمان کمانڈر ان چیف کون تھے ایوب خان پاکستان کے پہلے چیف الیکشن کمیشنر کون تھے خان ایم خان ایف ایم خان پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کون سا ہے چھانگا مانگا پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے منوڑا پاکستان کی سب سے بڑی سنت کون سا ہے ٹیکسٹائل پاکستان کا سب سے بڑا زلہ کون سا ہے خزدار پاکستان کا سب سے بڑا سہرہ کون سا ہے تھر پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے تربیلہ پاکستان کا سب سے بڑا ائرپورٹ کہاں ہے کراچی میں مزید جنرل نالج کی ویڈیوز آتی رہے گی تو دیکھتے رہیے تھینکیو فور لسننگ اللہ حافظ